بسم اللہ الرحمن الرحیم دا گریٹ مسلم افیشل کو دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدین ناظرین بات کرنے جا رہے ہیں نظام عالم کے نئے آنے والے ٹریلر کے حوالے سے جس میں ہمارے اہم پوائنٹ یہ ہوں گے کہ سلطان کو محل کی وجائے کنہ قبیلے کیوں لائے گیا فیصل تاجر کی موت ہونے والی ہے یا نہیں کیا اب بھی راز فاش ہوگا یا نہیں جبکہ چوتھا پوائنٹ ارسلان تاش کے حوالے سے ہوگا جی تو ناظرین بات کرتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کی کہ سلطان کو محل کیوں نہیں لائے گیا بلکہ سنجار کے قبیلے کنہ قبیلے میں کیوں لے جایا گیا تو ناظرین اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جس جگہ یہ جنگ ہوئی ہے جہاں سلطان زخمی ہوئے تھے اور ان کو زہر دیا گیا تھا وہ جگہ کنہ قبیلے کے زیادہ قریب ہے اور سلطان کو انتہائی زیادہ زخم پہنچے ہیں اور وہ قریب الموت ہیں اور اس وجہ سے ان کو جلد از جلد کسی ایسی جگہ پنچانے کا ارادہ کیا گیا جہاں ان کے زخموں کا علاج بھی ہو سکے تو اس لئے ان کو کنہ قبیلے لائے گیا تاکہ محل پنچاتے ہوئے کہیں سلطان کی موت نہ ہو جائے جبکہ دوسرا ہمارا پوائنٹ تھا وہ فیصل تاجر کی موت کے حوالے سے تھا جیسا کہ پچھلے ٹریلر میں یہ دیکھا گیا کہ تپار چلا رہا تھا کہ حسن سبا کے بیٹی کی موت میرے ہاتھوں ہوگی تو کیا اب یہ مر جائے گا یا نہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حسن سبا کے ہاتھوں میں ایک لاش ہے ایک آدمی کی لاش ہے کیا وہ فیصل تاجر ہیں یا کوئی اور ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ فیصل تاجر کی موت نہیں ہونے والی اس کو زخم گہرے پہنچیں گے لیکن اب کی بار وہ بچ جائے گا جبکہ مرہ تیسرا پوائنٹ راز فاش ہوگا کہ نہیں تو اس بارے میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ راز اب بھی فاش نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریلر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ خاجہ نظام الملک نے پہلے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہیں وہ پہلے سے ہی باسولو خاتون کو پیغام بیج ڈالے گا کہ تم اپنے آپ کو چھپالو یہاں تو یہاں سے چلی جاؤ یہاں خود کو چھپالو سلطان کے سامنے نہیں آنا اور دوسرا محل کے اندر خواتین کو وہ ذمہ داریاں سومتے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں سلطان محل میں مجود نہیں لہٰذا ان کی ذمہ داریاں تم اپناو اور یہاں سے باہر نہیں جانا اور یہ احتیاطی تدابیر ہیں تو اس بنا پر اس سے یہ سمجھ جاتی ہے کہ راز جو ہے اب بھی فاش نہیں کیا جائے گا بلکہ آپ کو مزید انتظار کرنا پرے گا جبکہ ہمارا چوتھا پوائنٹ جو تھا وہ ہے ارسلن تاش کے حوالے سے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ارسلن تاش کو سلطان نے بہت پہلے ہی دور کر دیا تھا جو اس کا قرب تھا سلطان کے نصیق خاجہ کے نصیق اور سنجر کے نصیق اس سے دور کر دیا گیا اور اس کو عام سپاہی بنا دیا گیا تھا لیکن اب ارسلن تاش کے پاس ایک اہم موقع ہے جس کے ذریعے وہ سلطان کا قرب حاصل ارسلن تاش یہاں اپنی محارت دکھائے گا اور بہت سی چالیں چل کر سلطان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جس کے ذریعے وہ سلطان کو جلد اس جلد قبیلے پنچائے گا اور وہاں سے سلطان کو سنجر کو بچائے گا اور ان سلیبیوں اور باطنیوں کے خلاف نکلے گا اور اپنی محارت کا ذریعے بہت سے اہم سپاہیوں کو مار ڈالے گا جس بنا پر سلطان اس کو پھر خاص سپاہی کا احدہ دے دیں گے ناظرین یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے